مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم فیوچر کے ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں پر ارث کا انوارمنٹ بہت زیادہ خراب ہے یہاں کا انوارمنٹ انسانوں کے رہنے لائق بچا نہیں ہے یہاں پر یا تو بہت سارے لوگ ارث کو چھوڑ کر دوسرے پلانٹ پر جا چکے تھے یا تو بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد ہم ایک سپیس چپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سپیس چپ میں دنیا کی آخری بچے ہوئے لوگ دوسرے پلانٹ پر جانے والے تھے اصل میں یہ سب لوگ سائنٹس تھے یہ ارث پر اس لیے تھے تا کہ یہ ارث کی کنڈیشن میں کوئی صدھار لاسکیں مگر جب ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے بھی ارث کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے بعد ہمیں اس مووی میں ایک بڑے سائنٹسٹ اکسرن دکھائے جاتے ہیں وہ ارث کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے وہ اپنا آخری ٹائم ارث پر ہی گزارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو کینسر تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ کچھ ٹائم کے بعد ان کی دیتھ ہو جائے گی اور اسی لیے اب وہ دوسرے پلانٹ پر جانے سے انکار کر دیتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگاستین ایک بہت بڑی کمپنی کے آنر تھے اور وہ فانانچلی طور پر بھی بہت زیادہ سٹرانگ تھے اور اسی لیے ارث پر اکیلے رہنا اتنا زیادہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا وہ خود ہی اپنے کینسر کا علاج بھی کر رہے تھے اب جتنے دوسرے سائنٹس تھے وہ دوسرے پلانٹ پر جا چکے تھے اکیلے آگاستین ہی تھے جو ارث پر اکیلے تھے اور اسی بیچ ہمیں آگاستین کی پاسٹ لائف کو بھی دکھایا جاتا ہے جب وہ بالکل ینگ تھے آگاستین جب ینگ ایج میں تھے تو وہ کافی زیادہ قابل سائنٹس تھے اور انہوں نے اس ٹائم ایک پلانٹ کو بھی ڈھونڈا تھا جس میں جا کر لوگ آسانی سے رہ سکیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور آخر کار اپنی محنت سے ایسے پلانٹ کو ڈھونڈی لیا وہ ایک سیمینار میں سب کو یہ بتا رہے تھے کہ کیسے ہیومنز ارث کے علاوہ بھی دوسرے پلانٹ پر جا کر رہ سکتے ہیں اس سیمینار میں آگاستین کو ایک لڑکی بھی ملتی ہے اور پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی آگاستین کو پسند آ گئی تھی اور کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں نے شادی بھی کر لی تھی مگر یہاں پر آگاستین کی وائف بہت زیادہ اسے ڈپریس تھی کیونکہ آگاستین اپنے کام کے علاوہ کسی کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا اپنی وائف کو بھی نہیں اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کے درمیان دوری آنے لگیں پھر آگاستین کی وائف نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی اسے چھوڑ دے گی جس کے بعد وہ آگاستین سے ڈیورس لے کر چلی جاتی ہے پھر ہم دوبارہ سے فیوچر کے ٹائم میں آتے ہیں جہاں پر ہم آگاستین کو دیکھتے ہیں وہاں پر آگاستین کو ان کی سکرین پر ایک نوٹفیکیشن آئی تھی کہ ایک سپیس شپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس سپیس شپ کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سپیس شپ بھی آگاستین کی کمپنی نے ہی سپیس میں بھیجی تھی ان کا یہ مشن تھا کہ ایک پلانٹ پر جا کر لائف کے بارے میں جاننا اس سپیس شپ کو اس پلانٹ پر بھیجے ہوئے پورے چھ سال ہو چکے تھے اور اب یہ سپیس شپ دوبارہ سے ارث پر جانے کے لیے نکلا تھا جو لوگ سپیس شپ میں تھے کافی عرصے سے یہ لوگ سپیس شپ میں تھے اور یہ نہیں جانتے تھے ارث کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے اور نہ ہی یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ارث پر تو اب کوئی بھی نہیں ہے اب آگاستین ہی تھے جو ان کو صحیح گائیڈ کر سکتے تھے مگر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں بتا پا رہے تھے انہیں کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا ان کے بارے میں وہ جب یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ سپیس شپ تو ان کی کمپنی نے ہی سپیس میں بھیجا تھا اور اب آگاستین کو ان کی ہیلپ کرنی تھی پھر زین شپ ہوتا ہے سپیس شپ پر جہاں پر ہم گروپ میمبر کو دیکھتے ہیں جو سپیس شپ کے اندر تھے ان کے گروپ میں ایک لڑکی جو ان کے ساتھ ان کا کمانڈر اور کچھ اور لوگ بھی تھے یہ لوگ بہت ٹائم سے ارث پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب ان کا کانٹیکٹ آگاستین سے ہو چکا تھا اور اب آگاستین کے ویٹ کر رہا تھا کہ گیارہ گھنٹے کے بعد ہی یہ ان لوگوں کو میسج کر سکتا ہے پر تب ہی اس کے کچن میں آگ لگ جاتی ہے وہ جب کچن میں جا کر آگ پچھاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک چھوٹی بچی ملتی ہے آگاستین اس بات پر حیران تھے کہ یہ چھوٹی بچی یہاں پر کیسے آئی آگاستین اس بچی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو بات کرنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ بچی تو گونگی تھی مگر پھر بھی وہ یہ پتا لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بچی یہاں پر آئی کیسے تب ہی وہ بچی درائنگ سے آگاستین کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی وہ درائنگ بناتی ہے جس سے آگاستین کو پتا چلتا ہے کہ اس بچی کا نام آئیریش ہے اور تب ہی آگاستین کو یاد آتا ہے کہ گیرہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور اسے دوسرے سپیس والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور بات کرنے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو سگنل سے نہیں تھے اس وجہ سے اس کا کانٹیکٹ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا آگاستین اپنے آگاستین کو ٹھیک کرنے کے لئے چاہتے ہیں مگر اس سے بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہو سکتا ہے اس بچی کے ساتھ آگاستین کی انڈرسٹیننگ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور یہاں پر آگاستین کو اپنا علاج بھی خودی کرنا تھا پر تب ہی ان کو یہاں پر ایک پلانٹ نظر آتا ہے یہ ایسا پلانٹ تھا جس سے کہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے تھے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس پلانٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا تو یہ دوسرے پلانٹ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساتھ اس بچی کو بھی لے جانے کا کہتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس کب آئیں گے اس لیے وہ اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ آکسیجن اور کچھ گرم کپڑے بھی لے لیتے ہیں اگستین تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد تھک گئے تھے پر تب ہی ان کے نیچے کی برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتے ہیں پر وہ وہاں پر خود کو اور اس بچی کو بچا لیتے ہیں اب ان کا سارا ضرورت کا سامان بھی ڈوب گیا تھا آگے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پیدل ہی چل کر اپنا سفر کریں گے مگر اگستین اتنے زیادہ تیز نہیں چل سکتے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے چلتے چلتے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی وہاں پر برفیلا توفان بھی آ رہا تھا اس توفان کی وجہ سے آس پاس دیکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہر طرف برف تھی توفان کی وجہ سے آگستین کے ہاتھ سے اس چھوٹی بچی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور اس چھوٹی بچی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد وہ چھوٹی بچی آگستین کو مل گئی تھی پھر وہ اپنا سفر آ کے کرتے ہیں اب آخر کار انہیں وہ جگہ مل چکی تھی اس کے بعد سن شیفٹ ہوتا ہے انہیں سائنٹس پر جو سپیس شپ کے اندر تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ راستہ بھول گئے ہیں اور وہ لوگ شاید گلڈ ڈائریکشن پر جا رہے ہیں اب یہ سبھی لوگ مل کر صحیح والی ڈائریکشن میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس راستے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آ کے چاہ کر ان کے ساتھ کیا ہوگا مگر پھر بھی وہ لوگ اس راستے پر اپنے سپیس شپ کو لے کر چل پڑتے ہیں دوسرے طرف آگستین جو اب ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر پا رہے تھے وہ ان کو ارث کے بارے میں بتاتے ہیں پر تب ہی ان کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اب جو سلی تھی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ باہر جائے گی اور اپنے کنیکشن کو ٹھیک کرے گی سلی اپنے پارٹنر کے ساتھ باہر جاتی ہے اور کنیکشن کو ٹھیک کر دیتی ہے مگر تب ہی دوسری چٹان اس کنیکشن سے ٹکرا جاتی ہے اور دوبارہ سے ان کے کنیکشن کو توڑ دیتی ہے ان کا سپیس شپ بہت بڑی راک سے ٹکرا گیا تھا اور یہ بہت زیادہ انچرٹ بھی تھے ان کے ایک گروپ میمبر کی دیت بھی ہو جاتی ہے مگر سلی حمد کرتی ہے وہ پھر بھی اپنے کنیکشن کو ٹھیک کر لیتی ہے آگستین سے بات کرتی ہے آگستین ان کو بتاتے ہیں کہ ارث بالکل خالی ہے یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں ہے سب لوگ ارث سے دوسرے پلانٹ پر جا چکے ہیں تم لوگ دوبارہ سے ہی کے ٹونٹی تھری پلانٹ پر چلے جاؤ وہاں پر لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں آگستین کو جب یہ بتا چلتا ہے کہ یہ لوگ راستہ بھول چکے ہیں تو وہ ان کو صحیح راستہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے کے ٹونٹی تھری پلانٹ پر چلے جانا چاہیے سیلی وہاں پر اپنے گروپ میمبرز کو یہ بات بتاتی ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور اب جو دو گروپ میمبر تھے وہ تو اس بات پر ایکری بھی نہیں تھے کہ وہ دوسرے پلانٹ پر جا کر رہیں گے وہ ارث پر جانا چاہتے تھے جو سپیس شپ کا مین پائلٹ تھا وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی وائف ارث پر ہے آگستین اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ ارث پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے جتنے بھی لوگ تھے یا تو دوسرے پلانٹ پر چلے گئے ہیں یا پھر یہاں پر رہ کر مر گئے ہیں وہ پائلٹ کہتا ہے کہ اگر میری وائف مر بھی چکی ہے تو میں پھر بھی ارث پر جاؤں گا وہ ایک الگ سے سپیس شپ لیتا ہے اور ارث کی طرف نکل جاتا ہے پھر زلی دوبارہ سے آگستین سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا سب سے پڑا ڈریم تھا آپ سے بات کرنا کیونکہ وہ ان کو اپنا آئیڈل سمجھتی تھی وہ انہی کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئی تھی اور انہی سے سیکھ کر وہ آسٹرونوٹ بنی تھی وہ اس کو اپنا نام آئرش سلی بتاتی ہے اب یہاں پر آگستین جب آئرش کا نام سنتا ہے تو وہ اپنے پرانی لائف میں اپنی چھوٹی بچی کو یاد کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ آئرش سلی تو اس کی بیٹی کا نام تھا جب وہ بھاگ کر اس چھوٹی بچی کو چیک کرتا ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئرش نام کی بچی تو کوئی تھی ہی نہیں یہ صرف آگستین کا ایک وہم تھا ان کی ہیلوسنیشن تھی اور یہاں پر آگستین کے جینے کی وجہ ہی وہ بچی تھی اور آگستین ہمیشہ سے اسی کام میں لگا رہتا تھا کہ وہ اور اس کی وائف کے 23 پلانٹ پر جائیں اور اس کی بیٹی وہاں پر ہمیشہ سیف رہے مگر جب یہ باتیں بھولنے لگ گیا اس کا مائن خراب ہو گیا تو اس نے ایک بچی کو اپنا خیال بنایا تاکہ وہ اس کی وجہ سے زندہ رہ سکیں اور یہی وجہ تھی کہ اب تک آگستین زندہ تھے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سلی کوئی اور نہیں بلکہ آگستین ہی کی بیٹی تھی وہ اس کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ اس کے فادر ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی ارت پر آ کر ان کو اپنے ساتھ لے جائے گی یہاں پر آگستین اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کی ٹونٹی تری پلانٹ کیسا ہے تو یہاں پر سلی اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے وہ اس کی ٹونٹی تری پلانٹ کے بارے میں جان کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر جانے کا کہتے ہیں اور آگستین کی بات سنتے ہی وہ اپنے پارٹنر کو لے کر کی ٹونٹی تری پلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ کی ٹونٹی تری پلانٹ پر لائف پوسیبل ہے اور جتنے بھی لوگ دوسرے پلانٹ پر لائف کو ڈوننے کے لئے گئے ہیں وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں سین شیفٹ ہوتا ہے آگستین پر جو کہ بلکل نہ ڈر بے خوف تھے آسمان کے نیچے کھڑے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی لائف کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اگر اب وہ مر بھی جائیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے